اسلام علیکم فینز کیسے ہیں آپ سب لو امید کرتی ہم خیریہ سے ہوگی تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ہیٹس کے لیے جو چیزیں آپ کو بتائیں گے وہ آپ کے ہیٹس کے لیے آپ کے صحت کے لیے ہیلتھ کے لیے بہت چیزہ دا یوسفل ہے تو فینز ایگ ہیں جو اس میں بہت سارے ویٹمینز ہوتی ہیں جسے ویٹمین بی ویٹمین بی ٹوائل ویٹمین ڈی سیلینیم اینڈ آئیوڈین اس کے علاوہ فینز اگر آپ کھاتے ہیں تو بھی آپ کی صحت کے لیے یوسفل ہے اگر آپ فیس پہ ماسک وغیرہ بنا کے لگاتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ یوسفل ہے فیس پہ بہت زیادہ شاہ برائٹنس آتی ہے اس کے علاوہ آپ ہیٹس پہ اپلائے کریں گے جو ہے آپ انڈے کی سفیدی کو شہد میں ملا کے دہی میں ملا کے تیل میں ملا کے پیسٹ وغیرہ بنا کے اپنے ہیٹس پہ اپلائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ یوسفل ہوگا سیکنڈ فینز یوگرٹ یوگرٹ کے بھی بہت سارے بینیفیٹس ہیں آپ کی صحت کے لیے ہیرز کے لیے سکن کے لیے تو فینز جو ہے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی آپ کو چھے چھے سے جو ہے آپ کو دکھائیں گے آئیڈیاز ہیں آپ کو اس کا کنڈیشن کے طور پر کنڈیشنر جو ہم اپنے ہیرز پہ کرتے ہیں سلکی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ انڈے کی سفیدی اور دہی کا پیسٹ بنا کے اپنے سر پہ بالوں پہ لگائیں گے تو بہت زیادہ یوسفل ہوگا فینز یہ آپ کی بارڈی میں پروٹین کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے وہ ہماری سر کی جو جلد ہوتی ہے اس کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے اور ویٹیمنٹ ڈھیب موجود ہوتے ہیں دہی میں ہمارے پاس پروٹین فوسفورس پروٹاشیوم اور ویٹیمنٹ ڈی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے اور اس کے بعد یہ بروکولی ہے جس طرح ہماری شاک گوبی آپ نے پھول گوبی آپ نے اکثر ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اسی کی ایک قسم ہے بروکولی جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے آپ کے ہیرز کے لیے بھی بہت زیادہ یوسفل ہے اور اس میں کلوریز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور دیفرنٹ کیلشمز ہوتے ہیں اور اس میں مادنیات بہت ساری ہوتی ہیں تو فینز آپ جو ہے اس کا جو ہے جوس جس طرح پانی اس کو بوائل کر کے پانی بنا کے جس طرح سپری ہوتی ہے وہ بنا کے آپ اپنے ہیرز پر کر سکتی ہیں اور اس کا جو ہے آپ اس کو بوائل کر کے آپ اس کو گریڈ کر کے جب بوائل ہو جائے گی تو بلکل نرم ہو جائے گا آپ اس کا پیسٹ بنا کر بھی بلکل پتلہ پیسٹ بنا کر بھی پلائے کر سکتے ہیں ہیرز پر جو کہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اس کے بعد فینز تھرڈ ہے آلمنٹس یعنی بادام جو کہ آپ کی سہیت کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے دماغ کی کمزوری کے لیے خون کی کمیز زیابتی جیسے جلد بالوں دانتوں کی سہیت کے لیے بہت زیادہ مفید اس میں وٹیمن ای کیلشیم مگنیشیم فوسفورس آئرن سے بھرپور ہوتا ہے تو جو آلمنٹ کا تیل ہوتا ہے یعنی آئل ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے آپ کے ہیرز کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یوسفل ہے تو آپ ضرور ضرور ٹرائے کریں جس کا آئل ہوتا ہے وہ آپ کی فیس کے سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرتا ہے اور اگر ہیرز پر کریں گے تو آپ کے ہیرز بھی برائٹ ہوں گے اور بہت ہی زیادہ سلکی بھی ہوں گے اور آپ کی صحت کے لئے بھی یہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور اس کے علاوہ فرنڈ جو فورٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے کیڈنی بینز کیڈنی بینز بھی ہم آپ کو بتائیں گے فورٹ پہ تو آپ نے بادام کے جو ہے بینیفٹ تو دیکھ لیا ہوں گے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں اور اس کے بعد فرنڈ یہ کیڈنی بینز ہیں جو کہ ہمارے سکن کے لئے فیس کے لئے ہیر کے لئے بہت ہی زیادہ یوسفل ہیں تو کیا آپ اسے کہہ دیں آپ اس میں لوگی مجھدہ فوسفورس ہوتا ہے ویٹمن پی ویٹمن سی اور ویٹمن ایچ پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بلڈ شگر لیول کو بھی نیچے کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا جو ہے پاودر بنا کے پیسٹ بنا کے ہیرز کے لئے یوس کر سکتی ہیں فیس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ یوسفل ہے سپیشل یہ ہیرز کے لئے آپ اگر اس کو کھانے میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کی ہیرز کے لئے بھی اور صحت کے لئے بھی بہت زیادہ یوسفل ہے فینز اس کے بعد آپ لاسٹ میں آپ کو مینگو کے جو ہے وہ بھی بتائیں گے ہم تو فینز یہ لوگیا بہت کم ملتا ہے ریڈ ہے تو کیڈنی بینز یہ موسم کے حساب سے ہوتے ہیں تقریباً آپ کو سپرنگ کے موسم میں یہ آپ کو مارکٹ سے مل سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو پرچیز کریں اور ٹرائے کریں اس کے بعد مینگو ہے خود ہی زیادہ کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے فینز اس کا جوز بھی بہت اچھا بنتا ہے تو جو ہے ہر طرح کی ہر طرح سے ہی ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے اس میں ویٹامن اے ویٹامن سی ویٹامن کے پوٹاشیم فولیٹ میگنیشیم ہر طرح کے ویٹامنس پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری ہیئرز کے لئے بہت ہی زیادہ یوسفل ہیں تو آپ اسے کھانے میں بھی استعمال کیا کریں اور ڈیفرنٹ چیزوں میں بھی تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں موسیقی